موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں میں آئیے ڈالتے ہیں خاص نظر دیش اور ودیش کے خاص خبروں پر فیصلہ ٹھوکروں میں شرارت شروع اجودیہ سے رام مندر کے لیے ریاترات کا آغاز سادو سنتوں نے رام مندر کی شاندار تعمیر کا روگوں کو حلق دلایا چھے ریاستوں سے گزر کر ریاترہ پچیس مارچ کو رامی شورم میں ختم ہوگی اجودیہ سے منگل کو رام راج یاترہ شروع ہو گئی آگے آگے دیکھئے کیا ہوتا ہے ملک کا براہا شہیدوں میں بھی سیاست اور تاثب نفرت کی بو نظر آئی سات شہیدوں میں پانچ مسلمان شامل مگر افسوس کہ ان کو ہائلائٹ نہیں کیا گیا کچھ میڈیا نے تو ان کا نام تک نہیں لیا یہ تو سوشل میڈیا کی کرامت کے کچھ سچائیہ سامنے آ رہی ہے خیر شری نگر اور سنجوان میں ٹکراو ختم لشکر تیبہ کے دو اور جیش محمد کے تین مارے گئے آخر ووٹوں کو خریدنے کا معاملہ سچ ہو ہی گیا ایک مثال سامنے آ گئی گجرات میں بی جے پی کے ایمیلے جیل ساتھی چناوی ذابطے کے خلاف ورزی کے الزام میں دو اور لیڈروں کو ایک ایک سال کی سزا چناو میں ذابطے کے خلاف ورزی کا مجرم پایا گیا اور ایک سال کی سزا سنائی گئی بابری مسجد کی ملکیت کا فیصلہ قانون کے دائرے میں اور عمر امان کے ساتھ ہونا چاہیے حالات بتا رہے ہیں کہ ملک کو کومن سویل کورٹ یکسا سویل کورٹ کی طرف لے جانے کی کوششیں کی جا رہی ہے جمعیت علماء ظلہ تھانا پال گھر کی سیمائی میٹنگ ذکریہ مسجد قسمت کارونی ممرہ قوسہ ممبئی میں مہاراش جمعیت علماء کے سیکرٹری حضرت مولانا حلیم اللہ صاحب قاسمی نے ایسے خیالات کا اظہار فرمایا لاہور پاکستان مشہور اور معروف قانون دا اسما جہاگیر کے تکفین نماز جنازہ قضافی سٹیڈیم لاہور میں مرہوم مولانا مودودی کے بیٹے حیدر فاروق نے پڑھائی اس موقع پر سیکرٹری کے سخت انتظامات کیے گئے تھے ہر صوبے سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے بڑی تعداد میں جنازے میں شرکت کی مکہ مکرمہ اور جدہ سمیت سعودی عرب کے مغربی علاقوں میں گرد و غبار کا خطرناک طوفان یہ طوفان پچپن کلومیٹر فی گھنٹے کے افتار سے چلنے کی بات سامنے آئی ہے سمندر اور ساحلی علاقوں کے جانب جانے والے افراد کو انتہائی محتاط رہنے اور مطلبہ احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت دی گئی ہے ملیالم عدی ملیالم ساہت کار کے پی رام نننی نے ساہت ایک ایڈ میں ایوارٹ کے رقم جو کہ تقریباً ایک لاکھ روپے کا چھیک ہوتا ہے رمضان میں مارے جانے والے شہید کے جانے والے ٹرین میں جن پر حملہ کیا گیا تھا حافظ جنید کے خاندان کو دے دی بی ایس پی صدر عدیق شمایہ وطی نے دلت ساہتر کی موت پر یوگی سرکار کو نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ بی جے پی کے دور میں قانون اور انتظام کی صورتحال پوری طرح تباہ ہو چکی ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے اس سے کئی دردناک واقعات مسلسل یوگی سرکار اور پھاک پر سرکار میں ہو رہے ہیں کانگریس کے ترجمان آنند شرما نے مودی پر الزام لگاتے ہوئے کہا کہ مودی نے بیرون ممالک میں باہر ملکوں میں ہندوستان کو بدنام کر دیا ہے اور پی ایم کے وقار کو نقصان پہنچایا ہے بتا دیں کہ پی ایم مودی نے مسقط میں ہندوستانیوں کے درمیان اپنی ہی حکومت کے کام کاج کی کچھ یوں تعریف کی کہ گویا ملک نے آج جو بھی ترقی کی ہے وہ سب ان کی حکومت ہی میں ہوئی ہے کورٹ کا نوٹس ملتے ہی وسیم رزوی اپنے بیان سے بدل گئے اور کہا کہ میں نے ایسا کوئی بیان دیا ہی نہیں تھا جس سے مدر سے اور ان کے استادوں کی شبی خراب ہوں بتا دے کہ وسیم رزوی نے مداری سے اسلامیہ کو دہشتگرد پیدر کرنے والے اور دہشتگرد ایجنسیوں کے فنڈ سے چلنے والے ادارے بتایا تھا خاکی وردی کو داغدار کرنے والا پولس کانستبل سسپین سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو نے منصفل اسپتالوں کے کام کاج اور جینبائی مراتی منصفل اسکول پول کے انتظامیہ پر بھی سوالیا نشان کھڑا کر دیا بائیک پر سوار عورت مہا پالی کا جانے والے راستے پر شیواجی پول پر حادثے کا شکار ہو گئی بتا دیں کہ سورنا مجمدار بائیک سے پول کراس کر رہی تھی تو اسی وقت اس کے گلے میں مانجھا پھز گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کے گلے سے خون کا پھوارا ابل پڑا اسے فوراں ہسپتال میں داخل کرایا گیا لیکن علاج کے دوران اس نے دم توڑ دیا عالمی شورت یافتہ مشہور عالم دین مفتی عبدالقیوم صاحب رائپوری لمبی بیماری کے بعد انتقال کر گئے وہ مدرسہ مزائر علوم سہارنپور سے فارغ تھے ان کے مریدین پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں اب تاج محل میں اگر جانا چاہتے ہو تو اتنا آسان نہیں دو سا روپے فیس ادا کرنے ہوگی تب آپ ممتاز محل جا سکتے ہو داخلہ فیس چالیس پچاس روپیے الگ آنے والوں کی تعداد خوب بڑھتی جا رہی ہے اب تاج دشمنوں کو سمجھنا چاہیے کہ یہ تاج کتنی قیمتی عمارت ہے اور کتنا اس حکومت کو دے رہا ہے مسلمانوں اور دریتوں پر بڑھتے حملے تشدد اور ظلم کے خلاف یوپی میں اسٹوڈنٹس یونین اور سیویل سوسائٹی سے تعلق رکھنے والی تنظیموں اور سنگھٹناؤں فاؤنڈیشنز نے امن مورچہ نکالا بھاچپا کے ممبر اسمبلی کے آڈیو نے راجستان میں کھل بلی مچا دی جس میں بھاچپا کی خطرناک ہار اور کانگریس کی شاندار جیت کی وجہ سے وسندھرہ راجے کو ہٹانے کا مطالبہ اور ڈیمان کیا گیا موسیقی